یہ آڈیو لیکس کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے اس پر کمنٹ کریں گے کل کی آڈیو بے کل آپ اپنے گھر کی فکر کریں سارے کل آپ کے گھر کی بھی باتیں کیا فرق کرتا ہے یہ دیکھیں جب گھروں تک پہنچ جائے نا یہ جو آپ کی آپ کا پتہ امریکہ میں امریکہ میں ایک انہوں نے پریزیڈنٹ نکسن کو ناہل کر دیا تھا کہ کسی کی پرویسی کے اندر آپ نہیں جا سکتے تو جب ہماری شرم اور حیائے ختم ہوتی جاری ہے لوگوں کے گھروں میں پہنچ گئے پہلے انہوں نے چار در چار دوالی کے اندر جا کر عورتوں کی بے حرمتی کی اب عورتوں کو گسید کے باہر لے آئیں گے پھر تماشا بنائیں گے پہلے چیف جسٹس کی ساس کی نکال دی آڈیو تو اگر گھر کی خوابتین کے اوپر جائیں گے اور ہماری شرم اور حیائے ختم ہو جائے گی سب کی تو کال آپ کی بھی شاید گھر والی آپ کی بیگم بی بی ہم سن رہے ہوں گے میڈم کہیں نہ کہیں اختلافات ہیں بشرا بی بی کے اور آپ کے درمیان نہیں اختلاف کیا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اختلاف ہو یا نہ ہو عمران خان جیل میں ہے اور سارے ان کے لئے کھڑے ہیں چیچے ہیں اور اگر آپ جیسے لوگ جو کیمرہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور تماشا بناناں گھونڈ رہے ہوتے ہیں اور ایک عمران خان جیل میں بیٹھے ہیں جن کو سزائے موت ہو سکتی ہے تو آپ جیسے تمہیں اس گین کے ساتھ آپ کیا بات کریں میڈم بابر صدار صاحب ہائی کوٹ میں میڈم آپ نے پھر بھی جواب نہیں دیا بات جرنلسٹ کو تنقید کا نشانہ بنا لیا ہے آپ نے آپ جرنلسٹوں نہیں ہیں میڈم ہی نے آپ آڈیو کو روک کروا سکتے ہیں میڈم ہی نے آڈیو کو روک کروا سکتے ہیں آپ یہ تو غلط بات کر رہے ہیں جرنلسٹ نہیں ہے اگر اختلافات ہیں ان کو اچھی طرح جواب دے دیں نہیں نہیں ہے میڈم ہی نے وہ سپل کہہ رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے کیا میسیج ہے آپ ان کو یہ میسیج دیتی ہیں کہ جب یہ ہیرنگ سو ہی ہو جاتی ہے یہ پروسیڈنگ ہوتی ہے تو ہم ان کو مدو کرتی ہیں دعوت دیتی ہے کہ سب لوگ آئے اور وہاں پہ پوجود رہے ہیں ہمارے یہاں لائز بھی ساتھ جاتے ہیں کارکنوں کو مجھے تو نہیں پتا میرا کام تو نہیں ہے وہ کرنا کیونکہ باری باری آپ مکس کر رہے ہیں پارٹی کو پہلے بھی تماشا بڑے دن بنایا اللہ کا شکر عمران خان نے گوہر بھی کو پوائنٹ کر دیا تاکہ یہ تماشا تو ختم ہوئے جو آپ فیملی کو گسیٹ پہیں خدا نہ خاص اگر آپ جیل میں جائیں تو آپ کی فیملی آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی اگر آپ لوگ آپ کس کی کون کھڑا ہوگا جب آپ کو مسئلہ ہوگا آپ کا اپنا فیملی کھڑی ہوتی ہے آپ فیملی جب اپنے بھائی کا ساتھ دینے ہم نکلے ہیں تو ہمارا تماشا تو نہ بنائیں ہم گھروں سے صرف اس کام کے لیے نکلیں اپنے بھائی کا ساتھ دے دیں لیکن جتنی میڈیا کی اگریسیبنس ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے یہ کتنے افسوس کی بات ہے آپ لوگوں سے آپ یہ روید نہیں رکھیں گے کہ آپ جیسے اپنی فیملیز کا اپنی خوابتین کا گھر میں لحاظ کرتے ہیں اتنا ہمارا خیال کرنے کہ آپ کتنے پریشان ہیں اپنے بھائی کے لیے اور ہماری فیملی کے اندر آپ اس کا ایک لحاظ رکھیں آپ اس پہ تو اتفاق کرنے بیڈیا سے کہ آپ جاں پڑ رہا ہو جائیں گے جاں پڑ رہا ہو جائیں گے